اسلام علیکم ویڈیو بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلیش فید سبا آج کی ویڈیو میں ہم کچھ اڈوانس انگلیش ویکیبوری ورڈز کو دیکھیں گے جو کہ کمیونکیشن میں یوز کی جا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو سنیپ ایک ایسا فریز ہے جس کا مطلب ہے کہ اپنی سٹرانگ فیلنگز ایموشنز کو کنٹرول نہ کر سکنا سپیشلی جو ہے وہ غصہ اگزامپل سے آپ کو اور بھی کلر ہو جائے گا کہ جب اس نے مجھے ٹرپ کینسل کرنے کے لیے کہا تو میں بہت ہی غصہ ہو گئی کسی سے سٹرانگ اور ایموشنل طریقے سے کچھ کہنا فر اگزامپل وہ اپنی گھڑنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے اپنے معافی کی درخواست کی جب بھی کوئی برا حادثہ ہوا ہو اور اس کے فیکٹس کو ڈسکور کرنا ہو تو یہ ایک اوفیشل پروسس ہے جس کو انکوائری کہا جاتا ہے فر اگزامپل پولیس نے مرڈر کیس کی انکوائری کرنا شروع کر دی تو انسٹرکٹ ہدایات دینا آرڈر کرنا یا کسی کو کہنا کہ یہ کام کرو ایک فارمل طریقے سے تو اگزامپل ہے کہ اس نے مجھے انسٹرکشن دی یا ہی انسٹرکٹڈ میو اس نے مجھے آرڈر دیا کہ میٹنگ کو چھوڑ دو تو ایکسکلیم کچھ کہنا اچانک سے کچھ کہنا زور اور شور سے سپیشلی جو ہے سٹرانگ ایموشن یا پین میں جب ہم کچھ ایکسکلیم کر دیتے ہیں کسی چیز کا اظہار کرتے ہیں لاؤڈلی اگزامپل ہے یہ اچھا نہیں ہوا اس نے غصے میں اظہار کیا اس چیز کا تو سمارائز یعنی سم اپ کرنا کسی بھی چیز کو بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹس کو ظاہر کرنا شورٹ اور کلیر فرم میں کسی بھی چیز کو پریزنٹ کرنے کو تو سمارائز کہا جاتا ہے اگزامپل یہاں پہ ہے آرگیومنٹس کے جو مرکزی نقاط ہیں یا جو مین نقاط ہیں ان کو میں چند ہی الفاظ میں سمارائز کر کر دوں گی اپنے خیالات احساسات اور نظریات کو کلیرلی ایکسپریس کرنا وہ اپنی فیلنگز کو اچھے طریقے سے ایکسپریس نہیں کر سکتی مضمت کرنا سٹرونگلی کسی چیز کے بارے میں بتانا کہ یہ برا ہے یہ رونگ ہے یا بیڈ ہے اور اخلاقی ریزنز کے ساتھ اگزامپل ہے کہ اس نے پبلیکلی اس ڈیل کی مضمت کی سب کے سامنے کہا کہ یہ چیز بری ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملامت کیا آج کی ویڈیو میں یہی کچھ تھا جو کہ کمیونکیشن میں فریزز وارڈز یوز کی جاتے ہیں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے تینکیو سو مچ پر واشنگ دی ویڈیو ٹیک کیر آف یورسلف سی یو سون لافیز